لولاک لما دیکھ، زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ چاند کو ہر مذہب میں کیوں اہمیت حاصل ہے؟ چاند کی پوجہ کیوں کی جاتی ہے؟ چاند کو دیکھ کر دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ کیا چاند پر انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے؟ ناظرین، یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں ہمیشہ سے اُبھرتے رہے ہیں؟ کررہ ارز میں ایک آگ کا گولہ تھا، حکم ہوا کہ ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولہ ہے۔ جب سے یہ دنیا معارضِ وجود میں آئی ہے، انسان کا چاند سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ چاند، زمین سے نظر آنے والا سب سے روشن سیارہ ہے، اور نظامِ شمسی کے باقی سیاروں کے مقابلے میں چاند زمین سے قریب ترین سیارہ ہے۔ کتب نمہ کی اجازت سے قبل بھی لوگ چاند اور ستاروں کی مدد سے سمت کا تعیون اور راستے تلاش کیا کرتے تھے۔ خوبصورتی اور حسن کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو چاند کو ہی استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شورانِ اجزام کے نزدیک بھی چاند سے حسن کی وابستگی رہی ہے اور حسن کی اکاسی کے لیے بھی چاند کو ہی ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ چاند کے حوالے سے عوام الناس میں بھی یہ مفروضہ پایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے۔ اور اس بات کو نیشنل جغرافک نے بھی اپنی ڈاکومنٹری میں بتایا ہے۔ الغرض یہ کہ بینہ کسی کے بتائے چاند سے متعلق لوگوں کے آزہان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ کہ وہاں کوئی ہے لیکن لوگ اس کی حقانیت سے بے خبر ہیں۔ ان تمام مفروضوں اور نظریات سے بالا تر تمام عدیان میں چاند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہندو مذہب میں کئی رسومات چاند کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہیں۔ عیسائی مذہب میں بھی چاند کے حوالے سے کئی پیشنگوئی کی گئی ہیں کہ رب کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے اعلان بھی چاند سے مربوط ہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں بھی ہر اہم تہوار کی شروعات کمری مہینے اور چاند دیکھ کر ہی کی جاتی ہے۔ جیسے عید کا چاند اور رمضان المبارک کا چاند۔ بتمد میں بھی پوراً ماسی کا تہوار چاند دیکھ کر ہی منایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مذہب ایسے بھی ہیں جن میں چاند کی پرستش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر مذہب میں چاند کی اہمیت کی حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کی ورگ گردانی کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیقی اور ہم نے سورج کو روشنی عطا کی اور چاند کو نور بنایا تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ہم نے اسے حق کی نشانی بنایا ہے۔ علم رکھنے والوں کے لئے وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دین اسلام کے بیشتر مقاتب فکر کے نزدیک دور آخر میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ثابت ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ بھی اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ مہدی دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو مہدی لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہدایت ہے۔ جبکہ اس طرح سے جو مہدی لکھا جاتا ہے اس کا مطلب چاند سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے مہناز اور مہتاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام مہدی علیہ السلام کی بابت صحابہ کرام نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس وقت تم اپنی کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ایک ایسا زمانہ بھی دنیا میں آنے والا ہے کہ انسان اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو بے نکاب دیکھے گا۔ حدیث نبوی ہے کہ انقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ تم چاند سورج کو دیکھتے ہو۔ امام جعفر صادق کا قول مبارک ہے کہ اَلْعَامُ الَّذِي فِيهِ الصَّيْحَةُ قِبْلَهُ الْآَيَةِ فِي رَجَبْ قُلْتَ وَمَا هِيَا قَالْ وَجْهُ يَطْلَعُ فِي الْقَمَرْ وَيَدَ بَارِزَهُ آسمانی منادی سے ایک سال قبل ماہِ رجب میں ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں طلوع ہوگا اور ایک مددگار ہاتھ ظاہر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان میں ایک خاصل خاص نشانی چاند میں نمودار ہونے والا ان کا چہرہ مبارک ہے۔ چاند پر چمکنے والا یہ چہرہ نہ صرف امام مہدی کی پہچان ہوگا بلکہ اس چہرہ مبارک سے زبردست روحانی فیض بھی ہوگا جو کہ اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہوگا۔ قرآن میں چاند اور سورج کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف دیکھ کر دعا فرمایا کرتے اور امت کو بھی خاص مواقعوں پر چاند کی طرف روح کر کے دعا مانگنے کی تعقید فرمائی۔ حتیٰ کہ روزہ اور عید جیسے تہوار کے لیے بھی مستند احادیث میں آیا کہ روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو دین اسلام میں چاند کی اہمیت کی بنا پر مذہب کی علامات میں جس طرح سے سلیب عیسائی مذہب اور ستارہ یہودی مذہب کی علامت سمجھا جاتا ہے چاند مذہب اسلام کی نمائندگی کرتا ہے مذہب اسلام میں چاند کا بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر چاند پر منصر ہے چاند کو دیکھ کر ہی مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر اپنی عیدے مناتے ہیں حج کی ادائیگی بھی چاند پر منصر ہے اگر حضور پاک مسلمانوں کو خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کو دیکھ کر دعا مانگنے کا فرماتے تو یہ دیگر علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کا کہہ کر اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی تھی کیونکہ چاند پوری دنیا سے صاف نظر آتا ہے یہ تعقید حضور پاک نے مسلمانوں کو پیشگی خبردار کرنے اور ان کا رخ صحیح سمت میں رکھنے کے لیے فرمائی تاکہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کی امت امام مہدی کو آسانی کے ساتھ پہچان لے چاند کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی ہیں صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ ہم خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن آپ چاند کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں کیا بات ہے تو آپ نے عرض کیا کہ اس میں راز پوشیدہ ہے پھر وحی الہی بھی نازل ہوئی یہ رب کی طرف سے مستقبل میں کھلنے والی نشانیاں ہیں ہم الرا ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ چاند پر ظاہر ہونے والی شبیہ سیدنا گوھر شاہی کی ہے چاند پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں سامنے ہوتا ہے امام مہدی کو پوری کائنات کے ہر انسان اور تمام مذاہب کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے رابطہ کر سکیں اور فیضیاب بھی ہوں چاند کو من جانب اللہ نشانیوں میں واضح حیثیت حاصل ہے چاند پر تصویر گوھر شاہی کا نمائع ہونا امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کے حق میں واضح نشانی اور دلیل ہے چاند پر تصویر جو کہ بغیر کسی کیمرے کے یا دوربین کے عام آنکھ سے بھی صاف نظر آ رہی ہے اس میں امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کا حلیہ اتنا واضح ہے کہ مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی یہ بات بھی یاد رہے کہ چاند پر تصویر لگانا انسانی دسترس سے باہر ہے اور باوجود زبردست ترقی کے امریکہ یا کسی اور ترقی آفتہ ملک کے لیے ہزاروں میل کے رقبے پر مشتمل تصویر کا چاند پر لگانا ممکن نہیں ہے بلکہ یہ صرف عمر ربی ہے اس کے علاوہ جب ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شکل کمر کے معجزے کو جادو کہہ کر جھٹلایا تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند پر جادو کا اثر نہیں چلتا لہذا جادو کے ذریعے چاند پر تصویر لگانا ممکن نہیں ہے اور چاند پر نمائع ہونے والی تصویر کو جادو کہنے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل کمر کے معجزے کا انکار کرنا ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ کمر میں بیان کیا ہے افتربت الساعت و انشق القمر و این یروا آیتیں یعرضوا و یقولوا سحر مستمر و کذبوا و اتبعوا اہباءہم قیامت قریب آگئی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دو نیرہ جادو ہے جس نے جھٹلایا اس نے فقط اپنے خواہشات کی اتباع کی میرے دوستوں چاند کی کسی بھی تصویر کو خواہ وہ عام کیمرے سے لی گئی ہو یا مووی کیمرے سے اس میں سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی شبیح صاف نظر آتی ہے امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ چاند میں ایک انسانی شبیح موجود ہے یہ خبر اخبار جنگ لاہور روزنامہ آغاز کرانچی ہفت روزہ غزوہ لاہور میں بھی شائع ہو چکی ہے ناسا سمیت دیگر کمپیوٹر سوفیر کے ذریعے بھی اس بات کی تذدیق ہو چکی ہے کہ چاند پر ظاہر ہونے والی یہ تصویر سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی ہی ہے امریکی حکومت کو بھی اس بات کی تذدیق ہو چکی ہے کہ یہ تصویر سیدنا گوھر شاہی کی ہے لیکن مذہبی تعصب کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہے گو کہ سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا ظہور مسلمانوں سے ہوا ہے لیکن وہ مذہب اسلام کے لیے نہیں بلکہ تمام مذہب کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور ان کی تعلیم و فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے اکثر لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ چاند پر اس سے پہلے کسی نبی یا ولی کی تصویر نہیں آئی اب ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی بھی تو نہیں آئے من جانب اللہ نشانیاں اس وقت ہی ظاہر کی جاتی ہیں جب اس عصدی کا ظہور ہو جاتا ہے سامعین چاند کو ہر لحاظ سے مختلف مذاہب میں بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ باتیں دلالت کرتی ہیں کہ ہر مذہب میں اللہ تعالی نے فکری طور پر یہ بات رکھ دی ہے کہ چاند کی طرف متوجہ ہو کر جب بھی دیکھیں یا پکاریں اس کو حسن سے خوبصورتی سے یا ایمان سے یاد کریں اور اس کی تعظیم کریں تاکہ دور آخر میں جب امام مہدی علیہ السلام کی ہستی معظم ظاہر ہو تو اس وقت لوگ اسے پہچان لیں اور جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لئے قرآن مجید میں ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پریزگاری ہے اور وہ لوگ جو ان من جانب اللہ نشانیوں کے منکر ہوئے ان کے لئے بھی قرآن مجید میں واضح موجود ہے اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے ناؤمید ہو گئے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے نظام شمسی میں موجود چاند سمیت مختلف سیاروں پر جہاں انسان کا عمل دخل نہیں ہے وہاں ظاہر ہونے والی نشانیاں کرشمہِ قدرت کہلاتی ہیں اور یہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر ظاہر کی جاتی ہیں سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی حق میں ظاہر ہونے والی چاند میں شبی بھی کرشمہِ قدرت ہے جس کے لئے قرآن مجید میں ارشادِ باری طالع ہے کہ سَنُرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ انقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے نفوس میں حتیٰ کہ تم کہیں اٹھو گے کہ یہی حق ہے میرے دوستوں آپ کو بھی دعوت عام ہے کہ ان منجانی پللہ نشانیوں کو رت کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مہدی گوھر شاہی کے فیض سے محروم ہو جائیں تصویرِ گوھر شاہی کے کرشمات یہ ہیں کہ یہ تصویر ہر زبان میں باتشید بھی کرتی ہے اذنِ ذکرِ قلب بھی عطا کرتی ہے اور چاند پر موجود یہ تصویرِ مبارک دم دروت بھی کرتی ہے اس کے علاوہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو چاند میں موجود تصویرِ گوھر شاہی کو دیکھیں اور تین مرتبہ پکاریں یا گوھر المدد یا گوھر المدد یا گوھر المدد چشمِ زدن میں امام مہدی گوھر شاہی کی مدد آن پہنچے گی عزمائی شرطے موسیقی 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 موسیقی